کہ میں نے اپنے سفارتی دور ترکی میں پاکستان کے ایک وزیر آزم کو کباب نہیں کھانے دیئے تھے تو بہت دلچسپ واقعہ سنا دیجئے تو بہت اچھا ہوگا وہ یہ بات تھی کہ انیس سو نینانوے میں ترکی میں بہت خوفناک زلزل آیا تھا کوئی چالیس پچاس ہزار لوگ مر گئے تھے تو میں وہ زمانے میں وہاں سفید تھا تو میرے پاس زلزلے کے تیسرے دن اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے سرطاج عزیز صاحب ان کا فون آیا کہ وزیر آزم صاحب آنا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں کہ لیکن وہ ترکوں سے تازیت کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھئے یہاں تو قیامت سکرہ ٹوٹی ہوئی ہے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ترک حکومت کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تو ایسے میں وہ ہمارے وزیر آزم کی میزبانی کا بار کیسے اٹھائیں گے ان کا کہ میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا تھا وزیر آزم کو لیکن وہ سمجھ نہیں رہے آپ ان سے بات کر لیجئے میں نے کہا اچھا میں بات کر لیتا ہوں تو میں نے فون کیا وہ میرے فون کے مندظر تھے نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب تو کہنے لے کہ میں آ رہا ہوں میں نے کہا نہیں سر آپ مت آئیے اس وقت یہ صورتحال ہے تو پھر میں کب آؤں میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ہفتے بار کے بعد میں نے ترکوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک آ جائیں تو وزیر آزم صاحب آ گئے ترکوں نے ہمیں وہ سارا علاقہ دکھایا سرگنگام کے شام کو جب ہم ہوتل پہنچے اسٹمبول میں تو تھوڑی دیرے کے بعد میاں صاحب نے مشکہ کہ کباب کھانے چلتے ہیں اسٹمبول میں ایک کبابی ہے جس کے کباب میاں صاحب کو بہت پسند تھے وہ یورپ آتے جاتے وہاں پہ رک جایا کرتے تھے کباب کھانے کے لیے اور اس کو انہوں نے سرکاری مہمان بنا کر ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان بلایا تھا آپ اگر آج اس کے ریسٹوان میں جائیں تو اوپر سے نیچے تک وہ تصاویر لگی ہوئی ہیں میاں صاحب کے ساتھ اور پاکستان ایک ہفتہ پاکستان کے خرچے پہ آئے وہ اور پاکستان میں میاں صاحب صرف اس لیے کہ میاں صاحب کو ان کے کباب پسند تھے تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں کباب کھانے کے لیے تو میں نے کہا کہ جب مناسب نہیں ہوگا کہ لے کیوں میں نے کہا دیکھئے آپ ترکوں کو پرسہ دینے آئے تھے اچھا نہیں لگے گا اور آپ جب نکلیں گے تو پورا پروٹوکول چلے گا وہ آوٹ رائیڈرز سیٹیاں بجاتے ہوئے چلیں گے سب غیفاظتی اچھا نہیں لگے گا تو کہہ لے گے کہ اچھا تو پھر کباب یہاں منگبال لیتے ہیں میں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ لے کیوں میں نے کہا یوں نہیں ہوگا کہ جب کھانا آتا ہے آپ کو معلوم ہے وی وی آئی پیز کے لیے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ پورا انٹیلیجنس والے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دے ہو تو اچھا نہیں ہوگا مو لٹک گیا تو میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو کل صبح کو ہم جا رہے ہیں انکرا تو میں اس سے کہتا ہوں ابھی وہ صبح کو جہاز پر رکھا دے گا یہ اچھا ہے تو دوسری صبح کو جب میں ان کو لے کر ائرپورٹ جا رہا تھا تو جیسے ہی ہم ائرپورٹ کے آتے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا وہ کنویئر بیلت پر جہاز میں کھانا لگوا رہا ہے رکھا رہا تھا جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا میاں صاحب نے مجھ سے کہا کباب مبالو صفیر صاحب وہ کھانا رکھوا دیا میں نے کہا جی رکھوا دیا انکرا منگوائی ہے تو وہ کباب وہ سے انہوں نے پورا پورا انصاف کیا میں یہ پریشان کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کبابوں سے اور انکرا میں صدر سلمان دیمرل نے لنچ رکھا ہوا ہے سرکاری لنچ رکھا ہوا ہے اس وقت یہ کیا کریں گے لیکن جناب وہ اتنے خوش خوراک ہیں ماشاء اللہ کہ انہوں نے لنچ پر بھی پورا پورا انصاف کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان پرسہ دینے کیلئے جائے تو دل کی آٹومیٹکلی کیفیت بھی ہو جاتی ہے سر ایک اگر دل سے محسوس ہو